اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر تہا ہے اور میں ازا کنسلٹن گیسٹر انٹرولوجسٹ این ہپیٹولوجسٹ ایسائیو ٹی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں گیسٹو پرویسس ایک عام زبان میں میدے کی حرکت کا سلو ہو جانا یا کم ہو جانا اس کو کہا جاتا ہے میدے کی حرکت سلو ہو جانے کی وجہ سے مختلف علامات ہوتی ہیں جس میں میدے کی تیزابیت ہونا اور الٹی کا ہونا ہوتا ہے جو کہ حمل ہوتا ہے یا پریگننسی ہوتی ہے وہ خود ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں باڈی کے جو میکنزم ہے یا میٹابولیزم ہے وہ تھوڑا سا ایڈپٹیف فیس میں ہوتا ہے تو اس وقت جو گیسٹو پرویسس یا میدے کی حرکت کا سلو ہونا ہے یہ اگر پریگننسی کی دوران ہو تو اس کے اپنے علامات ہوتی ہیں ان میں جو ہے نا میدے کی تیزابیت ہونا الٹی کا زیادہ ہونا اور کھانا حضم نہ ہونا اس طرح کی علامات کے ساتھ وہ آپ کے پاس آتی ہیں پریگننسی کے دوران اگر کسی پیشنٹ کو شگر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گیسٹو پرویسس کا بھی مسئلہ ہو تو یقینا ایک پہجیدہ صورتحال ہوتی ہے اور اس کا علاج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ان کا علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور اس چیز پر کابو پایا جا سکتا ہے اس میں سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال ہم جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں پریگننٹ فیمیلز ہوتی ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو دوسری چیز کہ چار سے چھ گھنٹے بعد لیں کھانا چھوٹے چھوٹے جو ہے نا میلز لیں تاکہ جو ہے نا وہ حازمے میں کوئی ان کو جو نا دشواری نہ ہو اور کھانے کے فوراں بعد بلکل لیٹ نہ جائیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ووک کر لیں تاکہ کھانا جو ہے نا وہ صحیح طرح حضم ہو سکے ہر بیماری کی طرح پریگنسی میں تھوڑا سا احتیاط اور زیادہ ضروری ہے گیسٹو پیریشس کے لیے وجہ اس کی یہ ہے مدر ماں بلکہ بچے کی بھی صحت کو اثر کر سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ہائیڈریشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے دوسرا آپ سمال فریقنٹ میلز جس طرح کے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں ہر چار سے چھ گھنٹے بعد چھوٹے چھوٹے میلز لیں جس میں زیادہ تر ایسے ہوں کہ جو حازمے میں مدد دیں اور طاقتور چیزیں ہوں وہ آپ اس کے لیے پروپر جگر میدے کے ڈاکٹر اور ڈائیٹیشن کو رجوع کریں کچھ میڈیکیشن دی جا سکتی ہیں پریگننسی میں بیماری کے لیے لیکن اکثر میڈیکیشن چکے وہ ان کا اثر بچے کی صحت پہ ہوتا ہے تو وہ ہم نہیں دیتے ہیں ایسی پریگننٹ فیمیلز جن کو گیسٹو پیریسز ہوتی ہے تو ان کی جو ریکوری ہوتی ہے آفٹر ڈیلیوری وہ تھوڑی سی جو ہے نا ڈیلیڈ ہوتی ہے تو ایسی سیچویشن میں جو گیسٹو پیریسز کی جو ٹریٹمنٹ ہے انہی چیزوں پہ ہوگی جیسے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے میلز استعمال کرنے ہیں ہر چاٹ سے چھ گھنڈے بعد اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ سپلیمنٹ لینے ہیں جو کہ نیٹریشنلی آپ کو سپلیمنٹ لینے کیونکہ اس وقت جو سب سے اہم فیز آتا ہے وہ ہوتا ہے بچے کو دودھ پلانے کا تو اس میں اگر ماں کی صحت صحیح نہیں ہوگی تو آگے چیزیں مزید کمپلیکیٹ ہوں گی آخر میں میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام آہ خواتین سے کے دورانے حمل اگر ان کو ایسی کوئی علامات ہوں تو وہ نہ صرف اپنی گینیکالوجس کے پاس بلکہ شعبہ میدہ جگر کے ڈاکٹر کے پاس بھی جو نہ ضرور رجوع کریں تاکہ ان علامات پہ بروقت قابو پایا جا سکے موسیقی موسیقی